موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ریاست مہاراشتہ کی سیاست میں آج اس وقت بھونچال جیسی صورتحال پیدا ہو گئی جب نیشنلیس کانگریس پارٹی کے بانی اور قومی صدر شرط پوان نے اچانک اور بلکل غیر متوقع طور پر پارٹی کی صدارت سے استفاہ دینے کا اعلان کر دیا انہوں نے منترالے کے قریب آقے یشون تراؤ چوان سنٹر میں منقضہ اپنی اتنوش لوک مہجھے سنگتی کی رسم اجرہ کی تقریب میں پارٹی کے صدارتی عودے سے استفاہ دینے کا اعلان کر دیا اس اعلان نے سبی کو حیرت زدہ کر دیا کیونکہ کسی کو بھی اس کا گمان نہیں تھا کہ ایسے وقت میں جب ریاست اور ملک فرقہ پرست اور جمہوریت کو نقصان پہنچانے والی طاقتوں کو دور رکھنے کے لیے تب ہی اپوزیشن پارٹیوں کو متحد کرنے کی کوشش کی جارہی ہے اور جس میں شرط پوار اہم رول ادا کر رہے ہیں ایسے میں وہ اپنی پارٹی کی صدارت سے مصطفی ہو جائیں گے شرط پوار کے سبک دوشی کے اعلان کے بعد ان سی پی کے لیڈروں اور کارکنوں نے شرط پوار کی زبردست منت سماجت کی اور اس فیصلے کو واپس لینے کی درخواست بھی کی یشون تراؤ چوان سنٹر کا ماحول ان کے اعلان کی وجہ سے کافی جذباتی ہو گیا تھا اندر پارٹی لیڈران شرط پوار کی کوشش کر رہے تھے تو باہر پارٹی کارکنان دھنے پر بیٹ گئے وہر قیمت پر استفعہ واپس لینے کا مطالبہ کر رہے تھے اس خبرنامے کوئی ایم ایس ایڈوکیشن کی جانیب سے سپانسر کیا جا رہا ہے جس آفر 10 آئی جوائند ایم ایم ایس پلیز کلک کلک لنکھ لینک دسکرپشن فر مور ڈیٹیلز کانگریس پارٹی نے کرناڑک میں آئندہ اسملی انتقابات کے لیے اپنا انتقابی منشور جاری کیا جس میں ہندو توا تنظیم بدرنگ دل اور پاپلر فرنٹ آف انڈیا جیسی تنظیموں پر پابندی لگانے کا وعدہ کیا گیا منشور میں کہا گیا ہے کہ کانگریس پارٹی ایس افراد اور تنظیموں کے خلاف سخت فیصلہ کن کاروائی کرنے کے لیے پور عظم ہے جو ذات پات یا مذہب کی بنیاد پر مختلف طبقات کے درمیان نفرت پھیلاتے ہیں منشور میں کہا گیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ خانون اور آئند سب سے مقدم ہیں اور بدرنگ دل پاپلر فرنٹ آف انڈیا جیسی تنظیموں کے ذریعے اس کی خلافتی نہیں کی جا سکتی یہ تنظیمیں اکسریتی یا اقلیتی طبقات کے درمیان دشمنی یا نفرت کو فروق دے رہے ہیں اگر پارٹی ریاست میں بڑا سر اختیار آتی ہے تو وہ خانون کے مطابق فیصلہ کن کاروائی کرے گی جس میں ان پر پابندی آیت کرنا بھی شامل ہیں جمعیت علمائن نے سپریم گورٹ سے رجوع ہوتے ہوئے مرکز اور سینٹرل بورڈ آف فلم سیٹیفیکشن کو ہدایت دینے کی خواہش کی کہ فلم دیک کریلہ سٹوری کو تھیٹرز اور اوٹی بی پلیٹ فارمز پر نمائش کی اجازت نہ دیں جمعیت علمائن نے کہا کہ پانچ میں کو ریلیز ہونے والی اس فلم سے ملک میں سمات کے مختلف طبقات کے درمیان نفرت اور دشمنی پیدا ہو سکتی ہے اس سے پہلے دن میں جسٹس کے ایم جوزف اور جسٹس بیوی ناغر اتنا کی بینچ نے ہیٹ اس پیچرز کیس میں دائر کردہ ایک درخواست خبول کرنے سے انکار کر دیا جس میں اس فلم کی ریلیز پر روک لگانے کی خواہش کی گئی تھی بینچ نے کہا کہ درخواست گزار ہائی کور یا مناسب فارم سے رجوع ہو سکتے ہیں جس نے فلم کو سیٹیفکٹ دیا ہے جمعیت علمائن نے ایڈوکیٹ ایجاز مقبول کے ذریعے دائر کردہ اپنی درخواست میں کہا کہ اس فلم میں تمام مسلمانوں کو غلط انداز میں پیش کیا گیا ہے اور اس کے نتیجے میں ملک میں تمام مسلمانوں اور درخواست گزاروں کی زندگیاں اور روزی روٹی خطرے میں پڑھ سکتی ہے مغریبنگال کے وزرحالہ اور تلنمول کانگریس کے سربراہ ممتہ بنرجی نے اختیار میں اپنے بارہ سال مکمل ہونے پر ایک ویڈیو پیغام میں مرکز میں اختیار میں تبدیلی پر زور دیا دوزا چوبیس میں بی جی بی کی یقینی شکست کا نعرہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگلا لوگ سباہ الیکشن تبدیلی کے لیے ہوگا اگر تمام اپوزیشن پارٹیاں متعید ہو جائیں تو بی جی بی کی شکست یقینی ہے ملک کو تبدیلی کی ضرورت ہے دوزا چوبیس میں یہ تبدیلی آنی چاہیے لف جہاد پر مبنی فلم دیکرالائی سٹوری پانچ میں کو ملک بھر میں ریلیز ہو رہی ہے ریلیز سے قبل ہی یہ فلم تنازات کا شکار ہو گئی ہے آج جی این یو کے آڈیٹوریم میں فلم دیکرالائی سٹوری کی اسکریننگ کے دوران ہر ہر مہادیب کے نعرے لگے منگل کو دہلی کے جوارلال نہری انیورسٹی میں سیدو پسین کے ذریعے ڈائریکٹ فلم دیکرالائی سٹوری کی اسکریننگ کی گئی اسکریننگ کی مقالفت طلبہ تنظیم ایس ایف آئی نے کی ایس دوران مبینہ طور پر کچھ لوگوں نے ہر ہر مہادیب کے نعرے لگے ادھر تنازات کے دوران اب فلم کو سینسر بورڈ سے ملی سیٹیفیکٹ کو لے کر اطلاع سامنے ہیں خبر کے مطابق اس فلم کے کئی سین بھی کاٹ دیا گئے ہیں دینک جاگران کی ریپورٹ کے مطابق سینسر بورڈ نے دیکرالائی سٹوری کو اے سیٹیفیکٹ دینے کے ساتھ ساتھ اس کے تقریباً دس سینس پر خینچی چلا دی ای ٹائمز کی ریپورٹ کے مطابق سینٹرل بورڈ آف فلم سیٹیفیکشن نے دیکرالائی سٹوری کے دس سین ہضف کر دی ہیں حالانکہ ابھی تک فلم کے پروڈیسرز نے مناظر کو ہٹانے اور اے سیٹیفیکٹ دینے کے بعد اوفیشلی طور پر نہیں بتائی ہے معروف کسان لیڈر راکیش ٹکیٹ جنتر منتر پہنچے اور وہاں مظاہرہ کرنے والے خاتون پہلوانوں کے لیے اپنی حمایت کا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ ان لڑکیوں کو انصاف ملنے تک وہ ان کے ساتھ ہیں اس کے ساتھ ہی آم آجمی پارٹی نے اعلان کیا کہ دہلی کے نوہاں میں آباد 360 گاؤں کے نوائندے بشمول MLS اور کورپوریٹرز آج چار شنبے کو جنتر منتر کا دورہ کر رہے ہیں اور اتجاج کرنے والے پہلوانوں کے ساتھ اظہار ایک جہتی کریں گے آم آجمی پارٹی کے لیڈر گوپال رائے نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ملک کا نام روشن کرنے والی یہ خاتون پہلوان آج ایک منفیص اور اتحال کا سامنا کر رہی ہے ایسے میں ضروری ہے کہ ہم ان کے ساتھ ایک جہتی کا اظہار کریں گے جھارکھن ہائی کورٹ نے ریاستی اسمبلی کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے ہاتھے میں نماز کی ادائیگی کے لیے علاہدہ کمرہ مقتص کرنے کی وجوہات بیان کرتے ہوئے جواب داخل کریں گے چیف جسٹی سنجے کمار مشرا نے اسمبلی سے زبانی طور پر دیریافت کیا کہ کس بنیاد پر نماز ادا کرنے کے لیے ایک علاہدہ کمرہ مقتص کرنے کا فیصلہ لیا گیا اس معاملے کی مزید سماعت اٹھارہ میں کو ہوگی عجی کمار موڈی نامی شخص نے یہ درخواست داخل کی ہے ایڈوکیٹ نوین کمار اس کی جانب سے اس درخواست پر بحث کر رہے ہیں متنازہ فلم دی کریلا اسٹوری پر تنازے کے بیچ فلم کے پروڈیسر نے یوٹیوب پر نئیٹ ٹیزرز میں فلم کا انٹروڈیکشن ٹیکس یعنی تعروفی مطن تبدیل کر دیا خب لازین ٹیکس میں کہا گیا تھا کہ تقریبا 32000 عورتیں کریلا سے لا پتا ہے اب تبدیل شدہ مطن میں صرف تین عورتوں کی بات کہی گئی ہے جنہیں برین واش کرنے اور مسلمان بنانے کے بعد ملک و بیرون ملک دہشتگرد مشن پر بھیجا گیا آدھا شرمہ کی یہ فلم پانچ میں کو ریلیز ہونے والی ہے 32000 عورتوں کے کریلا چھوڑنے کے دعوے پر بڑا تنازہ پیدا ہو گیا تھا فلم کا ٹیزر جاری ہوتے ہی برسر اقتدار سی پی آئی ایم حکومت اور یوڈی ایف نے مطالبہ کیا کہ اس فلم کی سکریننگ نہ کی جائے خائد اپوزیشن ویڈی ستریشن نے کہا کہ ہمارا موقع واضح ہے اظہار رائی کی آزادی کے نام پر کسی کو بھی نفرت پھیلانے نہ دیا جائے سبریم کورٹ نے دہلی فسادات کے ملزیم طلبہ لیڈر آصیف اقبال تنہا کلیٹیا اور ناتاشا نہروال کو دی گئی زمانت کو چیلنج کرنے والی دہلی پولیس کی عرضی کو خارج کر دیا فروری دوہزار بیس میں دارالحکومت دہلی کے مشرقی شمالی دلے میں فسادات میں تیرپن افراد ہلاک جبکہ سات سو سے زیادہ زخمی ہوئے تھے اس معاملے میں ملزیم تین طلبہ رہنوماوں کو پولیس نے میئے دوہزار بیس میں گرفتار کیا تھا جنہیں تقریباً ایک سال تک جیل میں رہنا پڑا جسٹس سنجے کشن کول اور جسٹس احسن الدین اماناللہ کی بینٹ نے متعلقہ فریقوں کے دلائل سننے کے بعد پولیس کی اپیل کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ زمانت کی سماعت کو تول نہ دیا جائے عطا پردیش کے وزرالہ یوگی عدیتی انات نے پریاغ راج میں انتقابی مہیم کے دوران اشاروں اشاروں میں کئی تنس کیے ہیں انہوں نے رام شرط مانس کی چوپائی سنا کر عطیق احمد کے انجام کی طرف اشارہ کیا انہوں نے عطیق احمد قتل کے حوالے سے اشاروں میں بات کی اور عطیق کے انجام کو فطرت کے انتقاب سے تعبیر کیا عطیق احمد کے ختل کے بعد یوگی عدیت انات پہلی بار پریاغ راج پہنچے اور یہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ انسان جیسا عمل کرتا ہے ویسا ہی اس کا پھل پیسے ملتا ہے یہی نظام خدرت کا ہے انہوں نے پریاغ راج کو روحانیت کی سرزمین بتایا اور کہا کہ کم ہو یا ماغ میلا کروڑوں عقیدت من پریاغ راج آتے ہیں اور سنگم میں ڈپکی لگاتے ہیں انہوں نے اشارہ کیا کہ کچھ لوگوں نے پریاغ راج کی سرزمین کو نائنصافی اور مظالم کا شکار بنا دیا تھا لیکن یہ فطرت کا دستور ہے کہ وہ نہ کسی کو عذیت دیتی ہے نہ کسی کی عذیت خبول کرتی ہے یہ سب کا حساب برابر رکھتی ہے ڈیلی ہائی کورٹ کو شارخ پتھان نے مطلع کیا کہ ان سے کوئی کردار منصوب نہیں ہے اور یہ کہ فسادات اور ایک بندوق کے ذریعے روحید شکلہ سمیت پولیس اہلکاروں کو زخمی کرنے کے معاملے میں پورا معاملہ ایک مزاق ہے دوزار بیس شمال مشرقی دیلی فسادات کے دوران جوب میں شارخ پتھان نے گولیاں چلائی تھی جسٹس دینیش کمار شرمہ پتھان کی زمانت کی درخواست پر سمات کر رہے تھے اس کے ساتھ ہی پتھان کو ایک پولیس اہلکار پر پشتول تاننے کے سلسلے میں ایک اور معاملے میں الزامات کا سامنا ہے اور انہوں نے زمانت کے لیے گوشتہ سال جنوری میں ہائی کورٹ کا رخ کیا تھا اومان میں مستقیل رہائش حاصل کرنے والے خواہش مند غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے رہائشی یونیٹس کی فروغ شروع کر دی گئی ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق سلطنت اومان کے ویجن دوہزار چالیس کے مطابق غیر ملکی سرمایہ کاروں کی رہائش کے لیے منصوبہ تشکیل دیا گیا ہے جس کو ایک بلین امریکی ڈالر کی لاغت سے تعمیر کیا جائے گا اس منصوبے کو تین مراحل میں پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا جس کے پہلے مرحلے کا آغاز کر دیا گا گوشتہ روز اومانی، ولایت، فریعت میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو مستقیل رہائش فرام کرنے والے ہل ساحل پروجیکٹ کے رہائشی یونیٹس کی فروغ گرانڈ ملینئیم، ہوتل میں ثقافتی ورثہ اور سیاحت کے ورزیر ایچ ای سالم بن محمد المرقی کی سرپرستی میں شروع کی گئی جو جامعہ خدمات اور سہولیات کے ساتھ ایک مربوط سیاحتی منصبہ ہے تیلنگانہ راج بھون اور پرگتی بھون کے دوریاں کم ہونے کے بجائے مزید بڑھتی دکھائی دے رہی ہے گوشتہ دینوں تک بلز کی منظوری کے سلسلے میں گوورنر اور حکومت کے درمیان کشید کی دیکھی گئی اور یہ معاملہ سپریم گورڈ تک پہنچ گیا تازہ ترین تنازہ نئے سیکریٹر کی افتتائی تقریب کا ہے حکومت تلنگانہ کی جانب سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ گوورنر ڈاکٹر ٹی سوندرہ راجل نے دعوت نامے کے بوجود افتتائی تقریب میں شرکت نہیں کی ریاستری وزیر برقی جگدیش ریڈی اور بعض دیگر خائدین نے گوورنر کی ادم شرکت پر نکتہ چینی کی اسی طور پر راجل کی جانب سے آج وضاحت جاری کی گئی جس میں واضح کیا گیا کہ حکومت نے گوورنر کو کوئی دعوت نامہ نہیں بھیجا تھا راجل کی جانب سے جاری کردہ بیان میں ان اطلاعات کو بے بنیاد اور گمراکن خرار دیا گیا جن میں کہا گیا تھا کہ گوورنر کو نئے سیکریٹر کی افتتائی تقریب میں شرکت کے لیے حکومت کی جانب سے دعوت نامہ روانہ کیا گیا باوجود اس کے گوورنر نے شرکت نہیں کی راجل نے واضح کیا کہ گوورنر کو افتتائی تقریب کے سلسلے میں کوئی دعوت نامہ روانہ نہیں کیا گیا اور یہی وجہ ہے کہ گوورنر نے افتتائی تقریب میں شرکت نہیں کی تلگانہ حکومت نے بے وقت بارش کی وجہ سے تباہ شدہ دھان کے ہر دھانے کی خریداری کرنے کا اعلان کیا ہے چیف نشکیش اندر شکر راؤں نے کسانوں کو یہ تیخون دیا ہے کیسیار نے کسانوں سے اپیل کی کہ وہ بارش کی وجہ سے گیلے دھان کی فکر نہ کریں وزرعالہ نے واضح کیا کہ دیاست حکومت تباہ شدہ دھان کی وہی خیمت ادا کرے گی جو خریداری کے دوران عام دھان کے لیے ادا کرتی ہے انہوں نے اس بات کا اعداد کیا کہ تلگانہ حکومت کا مقصد زیرات کا تحفظ اور کسانوں کو مشکلات سے نجات دلانا ہے تلگانہ حکومت کی جانب سے پرشکوہ محل نوہ سیکریڈیٹ کی عمارت تعمیر کروائی گئی اور چیف نشکیش آر نے بالکار انداز میں اس کا افتتہ بھی انجام دیا تاہام کروڑا روپے قرچ کرتے ہوئے تعمیر کی گئی فنشاکار عمارت بارش کے پانی سے محفوظ نہیں ہے حالیہ بارش سے عمارت کی تعمیری نقائز آشکار ہو رہی ہے میڈیا پر کتنی بھی پابندی آیت کی جائے حکومت کے تعمیری نقائز کو چھپانا نامنکہ جا رہا ہے اتوار کوئی بارش نے سیکریڈیٹ کی تعمیری نقائز کو بینقاب کر دیا ہے پہلے دن کی بارش سے سیکریڈیٹ کی پہلی منزل کی عمارت میں پانی داخل ہو گیا تھا دوسرے دن کی بارش سے سیکریڈیٹ کے میڈیا سنٹر میں پانی داخل ہو گیا ہے تو تعمیری کمپنی کے مزاق کے مترادیب بن گیا ہے پہلے دن کی بارش سے سیکریڈیٹ کی پہلی منزل سے پانی کا اخراج ہوا تھا دوسرے دن ستونوں سے پانی کا اخراج ہوا ہے جس سے تعمیری ٹیکنیک بینقاب ہو گئی ہے پرانے شہر ہیدراباد ساؤت زون میں ایک ہی دن میں گیارہ افراد سائبر دھوکہ دہی کا شکار ہوئے ہیں جس میں ان کے بینک خاتوں سے نغد رقومات کا سرقہ کر لیا گیا تفصیلات کے مطابق میرچوک پولیس نے میر نوید علی ساکین پرانی حویلی کی شکایت پر آن لائن دھوکے بازوں کے خلاف فتمہ دچ کیا انہوں نے بتایا کہ ٹیلی گرام ایپ پر ایک میسیج لنک محصول ہوا جس پر انہوں نے کلک کرنے کے بعد وہ دھوکہ دہی کا شکار ہو گیا اور جملہ تریسی ہزار نو سو روپے بینک خاتے سے غائب ہو گئے رینبازار پولیس نے بھی شیخ فیروز ساکین امان نگر اے یا خودپورا جو پیشے سے کارپرنٹر ہے ان کو کوٹیک مہندرہ کسٹمر کیر سے فون کال محصول ہو اور انہیں کریڈٹ کارٹ کی حد میں اضافہ کا جھانسہ دیا گیا کسٹمر کیر ایکزیگیوٹیوز ظاہر کر کے کارٹ کی تفصیلات حاصل کی گئی جس کے بعد ان کے کریڈٹ کارٹ سے بیس ہزار دو سو اکیتر روپے غائب ہو گئے اس طرح چھاؤنی ناظر علی بیک کے ساکین محمد مہدی نے بھی رینبازار پولیس میں شکایت درس کرائی کہ بینک کسٹمر کیر سرویس ایکزیگیوٹیوز ظاہر کر کے آن لائن دھوکے بازوں نے ان کے کارٹ کی تفصیلات حاصل کر کے چودہ ہزار دو سو باؤن روپے نکال لئے اسے قسم کی ایک اور شکایت رینبازار پولیس کو محصول ہوئی جس میں سیدہ درخشان فاطمہ ساکین یا خودپورے نے بتایا کہ ان کے موبائل فون پر وارس اپ میسیج ملا جس میں پارٹ ٹائم ملازمت کے لئے یوٹیوب پر تین ٹاسک دیئے گئے تھے وہ جیسے ہی وارس اپ گروپ میں شامل ہوئے کچھ دیر بعد تین ہزار روپے دھوکے بازوں نے بینک کھاتے سے نکال لئے دگری کالج کی ایک اسسسٹنٹ پروفیسر بھی آن لائن دھوکے بازوں کا شکار ہو گئی محکومہ جنگلات نے نہرو زولوجیکل پارک کے وزیٹرز پر اضافی بوجھ آیت کر کے ٹکٹ کی خیمت میں اضافہ کر دیا ہے زوپار اور پارک ایتھارٹی اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا جس کی صدارت وزیر جنگلات اندرہ کی رن ریڈی نے کی ٹکٹوں کی اضافی شدہ شرحوں کے مطابق ہفتے کے تمام ایام میں بالغوں کے لئے ٹکٹ ستر روپے رہے گا جبکہ ویکنڈ اور تاتیلات میں ٹکٹ کے لئے اسی روپے ادا کرنے ہوں گے بچوں کے لئے ہفتہ بھر پینٹالیس روپے اور تاتیلات اور ویکنڈ میں پچپن روپے ٹکٹ کی خیمت ہوگی اضافی سے قبل ٹکٹوں کی شرح بالغوں کے لئے عام دنوں میں ساٹھ روپے تھی اور تاتیلات وہ ویکنڈ پر پچپن روپے لیے جاتے تھے جبکہ بچوں کے لئے ہفتہ بھر چالیس روپے اور تاتیلات اور ویکنڈ میں پچاس روپے ٹکٹ تھا نئی شرحوں پر عمل آوری کی تاریخ کا اعلان ابھی بھاگ دی ہے سعودی نویسی نے کہا کہ بی جے پی نے کرناٹک میں چار فیصد مسلم تحفظات جو برقاس کیے ہیں وہ دستوری اور خانونی اعتبار سے انتہائی غلط ہے ایک عبوری ریپورٹ کی بنیاد پر مسلم تحفظات برقاس نہیں کیا جا سکتے سعودی نویسی نے کہا کہ بی جے پی نے سابق میں بھی جو وعدے کیے وہ پورے نہیں کیے دوسری جانب کانگریس کی جانب سے اختیار میں آنے پر بدرندل پر پابندی اور مسلم تحفظات کی بحالی کا وعدہ کیا جا رہا ہے کانگریس کے وعدے بھی ناقابل بھروسہ ہے عوام کو ایسے حالات میں مجبوری میں ووڈ دینے کی ضرورت نہیں ہے عوام کے درمیان متبادل موجود ہیں تلنگانے کے وزیر صحت و فائنانس حریچ راؤں نے کہا کہ بہت جلد دو ہزار بستروں والے نظام انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کی نہیں عمارت کے تعمیری کاموں کا چیف نیشہ چندر شکر راؤں کے ہاتھوں سنگے بنیاد رکھا جائے گا انہوں نے محکو میں کے عوضہ داروں کو ہدایت دی کہ وہ سنگے بنیاد تقریب کے انتظامات کریں انہوں نے کہا کہ حیدرباد کے چاروں طرف چار سوپر اسپیشلیٹی ہاسپیٹلز خائم کیے جا رہے ہیں ہر ایک ہاسپیٹل ایک ہزار بستروں پر مشتمل ہوگا نیمس ہاسپیٹل کی نئی عمارت میں تین بلوک خائم کیے جائیں گے جن میں آؤٹ پیشنٹ، ان پیشنٹ اور ایمرجنسی خدمات کی سہولت رہے گی انہوں نے تعمیری کاموں کے آغاز کے لیے تمام درکار اقدامات جنگی خطوط پر انجام دینے کا مشورہ دیا